ناظرین السلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان چہدری فتح اللہ نواز بھٹا ناظرین یہ سٹوری ہے دو دریا دیل سمندر پار ایسے بھائیوں کی جو اپنے وطن اور مٹی سے اس قدر لگاؤ رکھتے ہیں اور وہ کام کرنے میں اس وقت مصروف نظر آ رہے ہیں جو کہ حکمرانوں کو کرنے چاہیے اگر بات کی جائے محستق اور غریب بچیوں کی اجتماعی شادیوں کی تو سینکڑوں کی تعداد میں شادیاں جو وہ کروائی جارہی ہیں بغیر کسی ذاتی سیاسی سماجی فلاحی فوائد اور تشہیر کے اس کے ساتھ ساتھ دہی علاقوں میں خصوصا اس وقت جو لیکجری قسم کی ایبولنسز ہیں ان کا بھی فری جو ہے وہ آغاز کروا دیا گیا اور ساتھ ساتھ فری ڈسپینسری جو ہے وہ بھی چلائی جا رہی ہے اب جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں موجود ہوں تحصیل دیپالپور کے علاقے حویلی لکھا کہ نہایت قدیم ترین قبرستان پرانی حویلی میں اس قبرستان کو جس طرح سے اس کا تاریخی پس منظر ہے قدیم ہے اسی طرح سے اس کو سنگین جو مسائل تھے وہ بھی درپیش تھے لیکن علاقہ معززین کی محض ایک کال پہ ان دونوں بھائیوں نے بغیر کسی ذاتی فوائد کے بغیر کسی ذاتی سیاسی سماجی یا کاروباری فوائد اور تشہیر کے انہوں نے جو ہے وہ علاقہ معززین کی کال پہ لبیک کہا اور چودری نعیم نظر چودری سلیم نظر جو کہ اس وقت ساؤت افریقہ میں اپنا کاروبار جو ہے وہ چلا رہے ہیں انہوں نے لاکھوں روپیہ کی گرانٹ جو ہے وہ اتیہ کی اور قبرستان کو درپیش جو مسائل تھے ان کو ترجیب بنیادوں پر حل کروایا کون کون سے وہ مسائل تھے اور کس طرح سے ان کو حل جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے اور کام جو ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے ایفن بی نیوز کے ناظرین عموماً دور حاضر میں یہی اس چیزیں سامنے آتی ہیں کہ ہر دوسرا شخص اپنی ذات کے لیے اپنے لیے ہی جی رہا ہے لیکن کمال ہیں ایسے لوگ جو کہ اپنی ذات سے بڑھ کے اجتماعی سوچ کو رکھتے ہیں اور لوگوں کے کام آنے کو ترجیح دیتے ہیں زیر نظر جو کام آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرانی حویلی ڈسٹرکٹ پاک پتن کا ایک قدیم قبرستان ہے یہاں پہ لاکھوں روپیہ کی لاغے سے ٹاف ٹائل جو ہے وہ لگوائی گئے اس کے ساتھ ساتھ دیگر اس قدیم قبرستان کو جو درپیش مسائل تھے ترجیح بنیادوں پہ وہ مسائل حل کروائے گئے اور یہ کار خیر یہ سواب والا کام کس کا ذمہ آیا جی ہاں بالکل یہ دو بھائی ہیں اور سعود افریقہ میں مقیم ہیں پاکستان کی مٹی سے اس قدر لگاؤ رکھتے ہیں کہ بغیر کسی ذاتی سیاسی سماجی فلاحی فوائد یا تشہیر کے بلکہ مشروع طور پر یہ کام کرواتے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں اور شرط ان کی یہ ہوتی ہے کہ کسی صورت بھی تشہیر جو ہے وہ نہ کی جائے تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے ان کا اور یہی وجہ ہے شاید کہ ان دونوں بھائیوں کو اللہ تعالی نے بے تحاشہ رزق سے جو ہے وہ نواز رکھا ہے اور یہ کام آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پرانی حویلی قبرستان میں کام جو ہے وہ ان دونوں بھائیوں نے کروایا چودری سلیم نظر اور چودری نعیم نظر نے جو کہ سعود افریقہ میں مقیم ہیں ناظرین اس سٹوری کو سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو کہ محب وطن ہے اسے چاہیے کہ اپنے وطن کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے بڑھ چڑھ کے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرے بغیر کسی ذاتی فوائد کے اصول کے لیے اسی کے ساتھ ہی اپنے میز بان چودری فتح اللہ نواز بھوٹا کو دیں اجازت